گنگا جی کا مولیہ نہیں ہے مکھے بات یہ ہے کہ ان کے جو بھاو اور صدبھاو ہے کہ میری مرتیو کیسے ہو تو ایسے لوگ مرتیو سے ڈرتے نہیں ہیں وہ نربھے ہو کر کے مرتیو کے قریب جاتے ہیں پر اتنے سے بھاو رکھتے ہیں کہ جب ہمارا یہ شریر چھوٹے تو شریر چھوٹے سمیں ہمارے صدبھاو ایسے ہو کہ یا تو گنگا جی بگل میں ہو یا ایسا اسطحان ہو جہاں پر سو پچاس گویں چر رہی ہیں یہ مانتے ہیں جہاں گو ہے وہاں گووند ہے جہاں گو ہے وہاں پر گووند ہے تو ایک پرکار سے یہ جو انسان کی انتیم ویلہ کی جو بات ہے شریر بھگوان جو اپن لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں بھگوان چاہتے ہیں اپن لوگوں کے جیون میں نروان کی جیوتی جلے موکش کا اکھنڈ سوروپ اپن سب لوگوں کے جیون میں اجاگر ہو تو وہاں جو موکش کا سوروپ ہے وہاں جو نروان کی ویلہ ہے آخر ہمیں اس کی بھی تو تیاری کر لینے چاہیے نا آج آج ہے ہمارے ہاتھ میں ہم اپنے ورطمان کو دھنیا کریں اور اتنا دھنیا کریں کہ مرتیوں اگر آج بھی آئے تو ہمیں یہ پرارتنا کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی ہے پربو چار دن کے لیے تو اور جینے تو تھوڑا سا اور ہم جب مندر جائیں اور ہاتھ جڑے شری پربو کو یاد کرتے ہوئے تو کبھی یہ تمنا نہ ہو پربو زندگی میں دس سال اور دنہ تمنا کیول اتنی سی ہو کہ پربو جب تک جیئے سوست جیئے آنند جیئے تمہارا نام لیتے ہوئے جیئے اور تمہارا نام لیتے ہوئے ہی مر جائیں تو ایسے صدبھاو اپن سب لوگ کے بھی تر اوشے ہونے چاہیے مرتیوں کے بارے میں چرچہ کیول اس لیے پراسنگک ہے تاکہ ہم لوگ اس سوارت بھرے سنسار میں آسکتا نہ ہو سوارت میں نہ اُلجھے اور اناسکتی کے پھول اپنے جیون میں ضرور کھلا سکیں شریمت راج چندر جی کہتے ہیں کہ گھر میں یا پڑوس میں کسی کے مرتی ہو گئی تو راج چندر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا یہ وہ گھٹنا ہے جس گھٹنا سے پریریت ہو کر کے شریمت راج چندر جی کے جیون میں سادھنا کے پربل بھاو پرکھر ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ کوئی مر گئے تو لوگ رونے لگے راج چندر نے پوچھا اپنے پتا جی سے کہ پاپا یہ کیا ہوا پاپا نے کہا کچھ نہیں کچھ نہیں بیٹا ایسے کچھ ہو گیا ہے کہ نے پاپا بتائیے اور جب وہ بچہ جد کرنے لگا تو پاپا نے کہا بیٹا وہ عموک آدمی چل بسے ہیں مر گئے کہ نے مرنا کیا ہوتا ہے تو پھر سمجھایا گیا کہ ایک نہ ایک دن سبھی کو شریر چھوڑنا پڑتا ہے اب وہ چلے گئے ہیں اب وہ واپس نہیں آئیں گے تو کہتے ہیں راج چندر اس سمیں آٹھ نو برس کے بالک ہوں گے تو ان کو یہ ساری بات سمجھ میں نہ آ پائی تو بچے کو گھر کے بیٹا رکھ دیا گیا اور انتیشتی سنسکار کے لیے دے سنسکار کے لیے سب لوگ نکل پڑے راج چندر سوچا یہ لے جا کار آئے ہیں اس کو وہ چھپتے چھپاتے پیچھے سے چلا اور شمشان کے پاس کوئی ایک پیڑ تھا اس پر جا کر کے چڑھ بیٹھا تو بولے کہ دیکھا کہ یہ لوگ باندھا ہوا ہے اس انسان کو تو باندھا ہوا کیوں ہے پھر دیکھا وہاں لے گئے وہاں لکڑیاں سجائی گئی اس پر ان کے چاچا جی کے شریر کو رکھا گیا آگ جلائی گئی تولی لگائی گئی پند دان دیا گیا تو بولے یہ اس کو آٹے کا پند دے رہے وہ کھاتورا ہی نہیں ہے گھی ڈالا گیا کھوپرا ڈالا گیا تولی لگا دی گئی آگ جلنے لگے یہ کیا ہوا میرے چاچے جی کو تو مارا جا رہا ہے جلائے جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ شریر جل جلا کر کے راک ہو گیا ہے سب لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں وہ وہیں بیٹھا رہے گیا ہے لوگ تو چلے گئے جلانے والے سیکڑو جاتے ہیں پر ان میں سے انتربود پرابت کرنے والا کوئی ایک ورلا ہی ہوتا ہے مرگھٹیا ویراغ تو کئیوں کو آتا ہے پر پانچ دن کے بعد سارے ویسے کے ویسے اپنے سب لوگ ہو جایا کرتے ہیں شریر جلا دیا گیا وہ انتردھیان میں لین ہو گیا راج چندر بالک چنتن کرتا رہا چنتن کرتا رہا اور چنتن کرتے کرتے اس نے جیون کا مرم سمجھ دیا اوہ یہ ہے جیون جو جنمہ ہے ایک دن اوش مرے گا میں بھی مروں گا میں بھی مروں گا بس یہ جو بات آئے کہ میں بھی مروں گا اس بات نے اس آدمی کے آتما کو جگہ دیا اور تب دنیا میں ایک مہن سادق پیدا ہوا جس کا نام شریر مد راج چندر کے نام سے مشہور ہوا یہ وہی ویکتی ہے جس کو مہاتمہ گاندھی نے بھی کبھی اپنے لیے گروہ کے سمان آدھر دیا تھا میں بھی کسی سمیں میرے جیون میں بھی میں نے کبھی موت کا سواد چکھا ہے موت کو دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ قریب میں چھ سات آٹھ پرس کا بچہ رہا ہوں گا ہمارے گھر کے نیچے ہی چار پانچ لوٹیروں نے کسی آدمی کی ہتیا کر ڈالی تھی اور اس آدمی کے ہاتھ میں روپیوں سے بھری بھی تھیلی تھی اس نے وہ تھیلی اٹھا کر کے ہمارے گھر کے طرف فینک دی ہم نے وہ تھیلی پکڑ لی لوٹیروں نے ہمارے مکان کا درواجہ خوب کھڑ کھٹانے کی کوشش کی پر ہمارا درواجہ ٹوٹا نہیں وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور ہم لوگ دور سے اس آدمی کو تڑفتے ہوئے دیکھتے رہے اور جب وہ چور اچھکے دوڑے تو میں اس سمیں بہت چھوٹا سا بالک تھا دوڑ کر کے ہم سب لوگ نیچے آئے مگر جب تک نیچے آئے تب تک دیکھا کہ وہ آدمی مر چکا تھا اس آدمی کے پورے شریر میں چاکوں سے گوندہ گیا تھا اتنے گھاؤ کر دیا گئے تھے پورا شریر اس کا چھلنی چھلنی ہو گیا میں نے موت کو اپنی زندگی میں تب پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے سب سے پہلے دیکھا لیکن ایک دفعہ جب میں سادنہ میں بیٹھا ہوا تھا دھیان کر رہا تھا ال سوہ کی بات تھی اور دھیان اس دن ایسا گہرا صدھا سمادھی بھاو میں ایسا استثت ہوتا چلا گیا کہ دیکھا کہ سویم میرے شریر میں ہی موت پرویش کر رہی ہے اور میں شریر سے مکت ہو چکا ہوں الگ ہو چکا ہوں میں نے دیکھا کہ میری آتما میری چیتنا اس شریر سے الگ ہو چکی ہے وہ شریر سے اوپر اٹھ کر ویڑے ہے اوستہ میں استثت ہو کر کے اس شریر کو دیکھ رہی ہے اور میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک طرح سے میرے شریر کو جلا ہی دیا ہے کیا یوں سمجھئے میں نے خود نہیں جلا دیا ہے اور پورے شریر میں سے اٹھتی ہوئی آگ کا انبھاو کر رہا ہوں پورا شریر جل رہا ہے اور اپنے جلتے ہوئے شریر کو دیکھ رہا ہوں اور اسی سمیں ایک مکت صدیوگی میرے قریب آ رہا ہے جو مجھ سے کہتا ہے آؤ چندرپرب چلو آؤ اپنے لوگ مکت بیہار کر کے آتے ہیں اس نشوردے کا تیاک کرتے ہیں اور تب اس جلتی ہوئی کائیہ کو دیکھ کر ایک بہت پیارا سا جو گیت اپنے لوگ ان گناتے ہیں اب کبیرہ کیا سینے گا جل رہی چادر پرانی مٹی کا ہے موہ کیسا جوتی جوتی میں سمانی رہ گیا ہے اڑ گیا پنجرے کا پنچھی کیا کرے اس پنجرے کا چیتنا سمجھو سیانی اب کبیرہ کیا سینے گا جل رہی چادر پرانی گھر کہاں ہے دھرم شالہ ہم رہے مہمان دو دن گھر کہاں ہے دھرم شالہ ہم رہے مہمان دو دن ہم مسافر ہوں بھلے ہی پر امر میری کہانی جل رہی چادر پرانی جل ہی دھون دھون چتا اور مٹی مٹی میں سمانی چندر آؤ ہم چلیں اب مکتی کی منزل سوہانی جل چکی چادر پرانی اب کبیرہ کیا سیئے گا جل چکی چادر پرانی تو اپنے قریب مٹیوں کو دیکھا اور تب یہ گیت کے بول اپنے آپ موہ سے پھوٹ پڑے وہی انتربود جب اپن سب لوگوں کے بھیتر گھٹت ہوتا ہے تو جنم کے پرتی بھی سہج ہو جاتے ہیں مرتیو کے پرتی بھی سہج ہو جاتے ہیں اور یہی سہج تا اپن سب لوگوں کو اناسکت بناتی ہے تو اپن لوگ پھر درطراشتر کے طرح اندھے نہیں ہوتے ورن اپن سب لوگ تب کسی کرن کی طرح دانویر ہو جاتے ہیں تب اپن سب لوگ کسی مہاویر کی طرح مون ہو جاتے ہیں تب اپن سب لوگ کسی میرا کی طرح اپنے پاؤں میں گھنگرو باند کر کے پربو بھجن میں تھرک رکھنے کے لئے پریرط اور آندولط ہو جایا کرتے ہیں کل ملا کر کے شری بھگوان اپن سب لوگ کی مکتی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے جیون کا کلیان ہو بھلا ہو پر جس دن ہماری موت ہو اس دن موت نہ ہو ورن ہمارا موکش ہو ہمارا نیرواان ہو ایسا شری پربو اپن سب لوگ سے اپیقش رکھتے ہیں میں اپنے کے لئے بھی اور آپ لوگوں کے لئے بھی امرت پریم نمسکار موسیقی موسیقی